آپ دونوں میرے ساتھ ہی موجود ہیں میرے پاس بڑی مختلفی خبر آ رہی ہے جو مجھے ناظرین کو دینا بڑا ضروری ہے اور پھر آپ دونوں سے بات کرنا اس پر بڑی ضروری ہے خورم شیر زمان صاحب کی گفتگو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تین عراقین کو اغوا کر لیا گیا ہے آخری لوکیشن خیابان شمشیر کی آ رہی ہے یہ خورم شیر زمان صاحب کا سٹریٹمنٹ ناظرین سامنے آیا ہے دو دن کے بعد تین تارے کو سینٹ الیکشن ہونا ہے اور اس سے پہلے مختلف قسم کی باتیں اور مختلف قسم کی واقعات ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ خورم شیر زمان صاحب ذرا سن لیں کہہ کیا رہے ہیں فرق صاحب آتی ہوں آپ کے طرف پر شام سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے تین عراقین جو ہیں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے وہ ہمارے رابطے کے اندر نہیں ہیں ہم جب ان کو فون کر رہے ہیں تو ان کے ٹیلی فونز بند آ رہے ہیں اور جب ان کی لوکیشن ہم نے چیک کری ہے تو جو آخری لوکیشن آ رہی ہے وہ خیابان شمشیر کی لوکیشن آ رہی ہے کہ خیابان شمشیر کے اوپر ان میں سے ایک صاحب کی لوکیشن خیابان شمشیر کی آئی ہے ایک کی لوکیشن جو ہے وہ فیس فائف کی آئی ہے خورم شیر زمان صاحب کا اسٹریٹمنٹ سامنے آئے ناظرین عراقین کو اغوا کیا گیا ہے آخری لوکیشن خیاب آنے شمشیر کیا رہی ہے غالباً وہ ایک کانیڈیٹ یا ایک نمائندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک کی لوکیشن آ رہی ہے لیکن باقی تین لوگ ہیں جن کو اغوا کر لیا گیا ہے اب فاروق صاحب ویسے یہ اپنی نویت کی اس لیے بھی مختلف بات ہے اس سے پہلے ہی جو اغوا والے دو تین واقعات ہوئے ہیں یہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آیا ہے لیکن یہاں پر سندھ میں اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف اس بار کہہ رہی ہے کہ ہمارے تین نمائندوں کو اغوا کیا گیا سر آپ کی کوئی بات ہوئی ہے سوالے سے آپ کے علمے ہیں کچھ دیکھیں میں نے تو بھی آپ کے ہی ٹی وی شو سے یہ بات جہاں سامنے آئی ہے یقیناً وہاں پر بھی سندھ اسمبلی کے اندر تھی جو ہے وہ سینٹر منتخب ہونے ہیں اور اگر یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو قرب شیر زمان صاحب جمان صاحب جو ہیں وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور دوسری بار منتخب ہوئے ہیں لاس اسمبلی میں بھی یہ ایم بی اے تھے اس بار بھی ایم بی اے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر یقیناً ان کے پاس کوئی انفومیشن ہوگی اطلاعات ہوں گی جو ایم بی اے کے ساتھ رافتہ کریں دیکھیں یہی تو وہ صورتحال ہے کہ یہاں پر تو یہ سا ایشو بنا لیا گیا ہے